ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ مٹی پتھر کا بھیانک سیلا اپسا دکھ رہا تھا اس سے وہاں موجود لوگوں میں دہشت سی پھیل گئی اسی لینڈس لائٹ کو اب ذرا دوسرے کیمرے سے دیکھئے پہلے مٹی کے ساتھ پتھر بھی کھسکنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر سڑک پر آگیرا اس بڑے بھوزکرن نے پہاڑ کے ایک بڑے حصے کو کٹ دیا اس سے مسوری اور دہرہ دون کے بیچ کی سڑک بھی بند ہو گئی حالانکہ لوگ نربان ویباہ کی طرف سے جیسے بھی مشین لگا کر ملوے کو ہٹانے کا کام بھی زوروں پر رہا لیکن ملوہ ہٹنے کے بعد بھی پہاڑ ٹوٹنے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے مسوری دہرہ دون روڈ پر گلوگی پاور ہاؤس کے پاس یہ پہاڑ ایک دن پہلی یعنی 31 اگست کو ٹوٹنا شروع ہوا تھا تب پہاڑی سے آ رہے پتھر اور ملوے کے کارن سڑک بند ہو گئی تھی حالانکہ پھر کھول دی گئی تھی لیکن ایک دن بعد یعنی منگلوار کو پورا کا پورا پہاڑ نیچے آگی رہا اس سے ایک نئی سمسیا پیدا ہو گئی مسوری جانے والی لوگوں اور سہلانیوں کو کوٹھال گیٹ کے پاس ہی روکا جا رہا ہے دہرہ دون سے مسوری آنے جانے کے لیے یہی اقلوتا راستہ ہے لیکن ستر گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے اس راستے میں اسی طرح کی اڑچنیں آ رہی ہیں آپدہ میں افسر کی بات کسی اور مقصد کے لیے کہی گئی تھی لیکن مدھر پردیش کے رائے سے ان میں کچھ لوگ آپدہ میں سٹنٹ پازی کرتے ہوئے کیامرے میں کہہ دوئے آپ یقین کیجئے گا یہ لوگ چار دن سے بار میں فسے ہوئے تھے اور اسی بیچ کرتپ کرنے لگے جس کا جیسا من کیا اس نے ویسی ہی چھلانگ لگائی وہ بھی قریب پندرہ سے بیز فیٹ کی اونچائی سے یہ کوئی سویمنگ یا ڈائیونگ کا کامپیشن نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان لوگوں نے بار کے بیچ سٹنٹ باجی کا موقع نکال لیا ہے وہ بھی ایک دم آپدہ میں افسر کی طرز پر یہ مدھر پردیش کے رائے سے زلے میں بوراز گھاٹ کی تصویریں ہیں یہاں پر چار دنوں سے بار کا پانی بھرا ہے جب پانی نہیں اترا تو ان لواؤں نے کرتپ باجی کرنے کا موقع تلاک لیا اس لوگ پندرہ سے بیز فیٹ کی اونچائی سے پانی میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو کچھ لڑکے اس دوبے ہوئے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر پانی میں جم کر رہے ہیں ان بچوں نے اس مصیبت کے موقع کو مستی کے موقع میں بدل دیا بار کے پانی میں اس سٹنٹ باجی کی خبر پرشاسن تک بھی پہنچی بعد میں پرشاسن نے ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا اور ایسا نہ کرنے کی چیتاونی بھی دی جیسے ہی میرے سنگیان میں آیا تو میں وہاں پہ تدکال ٹی آئی صاحب سے پون کیا میں خود بھی وہاں پر گیا تھا لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ستھانی لوگ ہیں جو اس طرح سے نہ آتے ہیں ٹیویو کا یوز کرتے ہیں ٹی آئی صاحب نے تدکال فورس بیچ کے سبی کو وہاں سے نکالا اور پٹواری سچیو کے ماتے ہم سے چوکیڈار کے ہم نے سب کو منادی بھی کروا دی کہ جو بھی اگر پانی کا اشتر پڑتا ہے درستان رائشن زلے کا یہ علاقہ نرمدہ ندی میں آئے اوفان کی چپیٹ میں ہے بوراز گھاٹ کا سیتارا مندر بھی چار دنوں سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہاں مکان بھی ڈوبے ہوئے ہیں ایک پرانی گاڑی بھی ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن اسی سنگٹ کے بیچ یوہ بار کے پانی میں اسٹنٹ بازی سے باز نہیں آئے یوپی کے آزمگڑ سے بھی کچھ تصویر ہے ہمارے پاس آئی ہیں یہاں کچھ حصوں میں گھاگرہ ندی نے ایسا کہہ برپا دیا کہ یہاں بار کے چلتے رنگ بانگ کا حصہ بھے گیا جس سے آس پاس کی علاقوں میں بار گھس گئی اور فصل کو چپڑ کر دیا اس طرح بھی لوگ کھڑے ہیں اس طرح بھی لوگ کھڑے ہیں اور بیچ میں بہ رہی ہے ندی کی تیز دھار یوپی کے آزمگڑ کے رونہ پرو علاقے میں کھاگرہ ندی کی بار نے مٹھیا گاؤں کے نزدیک رنگ باندھ کا قریب سو میٹر کا حصہ کار دیا تو یہ صورت بن گئی گانگے پور مٹھیا سے پرسیہ تک یہ قریب چار کلو میٹر لمبا رنگ باندھ ہے جو کی فصلوں کی سرکشہ کے لیے بیچ سال پہلے بنوایا گیا تھا لیکن یہ رنگ باندھ اس بار کی بار کا پرہار نہیں جھیل پایا بتایا جا رہا ہے کہ بار کے بیچ ٹاپو سا بن گیا تھا جس کی وجہ سے پانی نے زور مارا اور رنگ باندھ کا اتنا حصہ بار میں بہ گیا دھارا ہی ذر سے بہت دور تھی بیچ میں ایک آئیلنڈ بن گیا جیسا کہ بتایا گیا ہے اس کی وجہ سے دھارا ایک تیری سے ڈائیوٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے باندھ کٹا ہے باقی سب لوگ لگے ہیں رنگ باندھ کا قریب 100 میٹر کا حصہ بہنے کا اثر یہ ہوا کہ قریب 100 ہٹیر میں کھڑی پسل کو پانی نے اپنی چپیٹ میں لے لیا فیلحال راہت کی بات یہ ہے کہ گھاگرہ نادی کا جلسطر کچھ کم ہوا ہے نمستے بھارت میں اب خبر رائیستان سے رائیستان کے بارہ میں کچھ بچے تیچنگ کورٹس کی پرویش پرکشہ دینے کے لیے گئے لیکن پرکشہ میں جانے کے لیے انہیں افنتی ندھی میں زندگی کی پرکشہ سے گزرنا پڑا آخر کیسے یہ ریپورٹ آپ کو بتائیں کتنی دراؤنی تصویر ہے یہ پورے سسٹم کے لیے شرمندگی بھری تصویر ہے یہ چھاتر چھاتراؤں کو اپنے زندگی داؤں پر لگا کر ٹیوب کے سہارے افنتی ہوئی ندھی پار کرنے پڑ رہی ہے وہ بھی پی ایس تی سی کی پرکشہ دینے کے لیے یہ راجستان کے بارہ کے کچھابن گاؤں کی تصویر ہے جہاں امتخان دینے کے لیے 15 چھاتر چھاتراؤں کو ٹیوب کے ذریعے پارواتی ندھی پار کر کے پرکشہ کے اندروں تک پہنچایا گیا ان کے گھر والے ندھی کے کنارے تک بچوں کو چھوڑنے پہنچے اور اپنے زگر کے ٹکڑوں کو پی ایس تی سی کے امتحان سے پہلے زندگی کے ایک بھیانا کی امتحان سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہے جان جوکی میں ڈالنے کو مجبور یہ لوگ لمبے عرصے سے پارواتی ندھی میں پل بنانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن نہ تو پل کی مانگ کی کوئی سنوائی ہوئی اور نہیں کوئی ویکلپک انتظام کیا گیا اس وجہ سے نہ صرف کچھاون گاؤں بلکہ پانچ سے زیادہ گاؤں کے لوگوں کو روز جان جوکی میں ڈال کر ندھی پار کرنی پڑ رہی ہے اس ور کرے ان یہ پیپر میں سفل ہو اور اب بعد دیش کے دل مدی پردیش کی مدی پردیش کے کئی علاقے اب بھی باڑ کے سنکٹ سے گھرے ہوئے ہیں جدیشہ میں بیتوا ندی کا پانی نزدیکی بستیوں میں گھوز گیا بہاں پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے تو خسے لوگوں کو نکالنے کے لیے نام اتارنے پڑ گئی ویدیشہ میں بیتوا ندی میں آئی باڑ کا پانی جب بستیوں میں گھوز گیا تو باڑ میں فنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے نامیں لے جائی گئی ان سڑکوں پر جہاں کچھ دنوں پہلے تک گاڑیاں چل رہی تھی آج بچاؤ دل کی نامیں چل رہی ہیں پوری طرح سے جل مگن بستیوں سے لوگوں کو بچاؤ دل کی سدسیوں نے اس طرح سے باہر نکالا اور انہیں سرکشت ستانوں تک پہنچایا گیا بیتوا ندی میں آئے اوفان سے باڑ کا پانی آ جانے سے سڑکیں لبا لب ہو گئی ہیں اس سے ویدیشا بھوپال روڈ بند ہو گیا اور اس روڈ پر واہنوں کی جگہ ناو چلانے پڑ رہی ہے ویدیشا میں بیتوا ندی کے کنارے کی ان بستیوں میں کتنا پانی بھرا ہے اس کا اندازہ اس تصویر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اس مکان کا یہ گیٹ لگ بگ پورا ڈوبا ہوا ہے جو تصویریں ہمارے پاس مہاراشت سے آئیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مدرو پزیش جیسے حالات مہاراشتو میں بھی ہیں مہاراشتو کا چندرپور علاقہ کچھ دنوں سے بار سے پربھا دیت ہے یہاں بھی لوگ فسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے لیے یہاں بھی ریسکیو آپریشن چلایا گیا بچاپ ٹیم نے بزرگوں کو ان کے بار میں گھرے گھروں سے نکالا اور ناپ تک پہنچایا یہاں پر ایک ریسکیو کرمچاری نے ایک بزرگ مہلا کو گود میں اٹھا کر بوٹ پہ بٹھایا پہلے سی بار میں گھرے اوڈیشا میں آج بھی بھاری بارش کا انمان ہے اوڈیشا کے پوری کے کچھ حصوں میں بار پیڑے تک پہنچنے میں بھاری دکھت ہو رہی ایسے میں ریسکیو ٹیموں کو پاور ووٹ دی گئی بار سے پوری طرح جل مگن علاقہ اور اس کے بیچ اپنی ہی رفتار سے دوڑتی یہ بوٹ اوڈیشا میں بار میں ڈوبے ہوئے علاقوں میں اب یہی پاور بوٹ اکلوتا سہارہ ہیں انہی سے لوگوں کا ریسکیو کیا جا رہا ہے اوڈیشا کے پوری زلے کا کناس علاقہ سب سے زیادہ پر بھاویت ہے اور وہاں بچاو کرمچاریوں کی چھے ٹیموں کو لگایا گیا ہے ان ٹیموں نے انہی پاور بوٹ کے زرگے بار کے بیچ مصیبت میں گھرے باسٹھ لوگوں کو نکالا اور سرکشت جگہوں تک پہنچایا پوری کے کناس بلوک کے بدلہ پر نوساہی اور حلدی پاڑا علاقے بار سے بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں موسیقا